اسلام علیکم وولکم بیک تو فلک فوڈ کی چند تک ہے حال آپ سب کا خروب کی اپلک سب بلکل ٹھیک ہوں گے یا خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں اپلک کے لئے لے لے کر آئی ہوں پھر سے بہت مزیدار سی ریسپی پاپلٹ فش کی ریسپی لے کر آئی ہوں بلکل ویلچ سٹائل میں تو فش کو بھی کٹنگ کرتے ہیں اور جب تک تھوڑی سی سبزی کٹنگ کر لیتے ہیں میرا لیے ہے ایک قدد لوگی اس کو اچھی طریقی سے چھیل لیا ہے اس کو چیسے دھولیں گے اس کے بعد اس کو ہم اپنے کھانے میں اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں گے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں تو اس کو میں کٹنگ کر کے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے آچھا چھے تو فش کو کٹ کر لیا ہے اور ساتھی تھوڑا سا نمک خلدی میرش اس میں اٹ کر لیتے ہیں تھوڑ تھوڑی اس کو light سب بلکل فرائی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو فرائی کرتے ہیں تو دیکھیں گے یہ ہمارا جو فش ہے وہ فرائے ہو چکا ہے بس دو سے تین منٹ لگتے ہیں فرائے ہو جائیں گے بہت سوفٹ سا اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اس کو ہم نے سخت نہیں کرنا ہے نورمل رکھنا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ فرائے ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور جو پیاز ہمارا جو ہے نا اسی تیل میں ہم پیاز ایڈ کر دیتے ہیں پیاز کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے اس کے بعد جب ٹیمارٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے فش کا مسالہ حلدی میرچ جی تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کسور میتھی ملیر میرچ اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے لوکی کو کٹ کر کے رکھا تھا وہ لوکی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہزبزائی کا نمک بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد لوکی کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس میں بھون لینا ہے بھون جانے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو گلاس تک کا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے ہمارا لوکی ہے یہ بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو ہے فش فرائی کر کے رکھا تھا زیادہ ہلانا نہیں ہے فش آٹ کرنے کے بعد تاکہ فش ٹوٹنا چاہے تو دیکھے گا ہمارا جو ہے کامپلیٹ فش کا سالن جو ہے بلکل رڈی ہو گیا ہے جنہوں نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو لائک کر لیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا فرنس ان فیملی میں لازمی بھی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اتنی مہینے سے میں ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے تینک یو سو مچ اس طرح کی بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور خوش رہیے آباد رہیے خوشیاں باٹھتے رہیے اللہ حافظ